مفتی حنیف قریشی صاحب زبان استعمال کر رہے ہیں اور ابو صفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور دوسرے صحابہ کے بارے میں اور یہ رافزیوں سے جا کے ملتے ہیں اب ان کی توبہ کا کیا مانا ہے تو ہمیں اعتماد کرنا چاہیے یہ شیعہ تو نہیں ہے بہرحال شیعوں کی طرف ان کا کافی رجحان ہوا ہے مفتی حنیف قریشی صاحب کا تو اب انہوں نے توبہ کی ہے تو اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم اس توبہ سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کرے اور اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ خدا سے مانگ رہا ہوں اللہ کریم بخشنے والا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے توبہ نسو پکی توبہ کرو کہ اس کے بعد پھر اس طرف نہ مڑو تو ہم مفتی حنیف قریشی صاحب کو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کی ہے اللہ کریم انہیں توبہ نسوہ نصیب فرمائے آئندہ پھر یہ کام نہ کریں اس طرح پھر ہمارا اعتماد اٹھ جائے گا عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا کہ یہ ہر بار اسی طرح کرتے ہیں کسی صحابی کے بارے میں کوئی زبان استعمال کر کے پھر وہ توبہ کر لیتے پھر یہ مطلب ایک مزاق بن جائے گا اسی طرح اللہ کریم انہیں صحت اتا فرمائے اور اگر انہیں توبہ کیے تو ہمیں دلی خوشی ہے کہ انہوں نے توبہ کی اور جو بندہ توبہ کرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے توبہ کی گویا کہ اس کے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور اس طرف آئے ہیں رجوع کیا اللہ انہیں صحت اتا فرمائے اور اللہ کریم انہیں اس توبہ پر استقامت اتا فرمائے کہ آئندہ پھر اس طرح کی حرکت نہ کریں صحابہ کے بارے میں اور ازواج متحرات رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا اہل اکرام کے بارے میں اہل سنت کے بارے میں تو امید ہے کہ یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں اسی پر رہیں گے اور ہم ان کی تائید کرتے ہیں اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اور کہ اللہ کریم انہیں اس توبہ پر استقامت اتا فرمائے تو کافی سارے لوگوں کے ذہنوں میں اس کالات تھے میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی مفتی حنیف قریشی صاحب کا رجوع اور توبہ اور اس نیت سے کی تھی کہ انہوں نے توبہ کیے رجوع کیا ہے تو ہمیں اعتماد کرنا چاہیے انہوں پر دلوں کے حال اللہ کریم جانتا ہے اور ہم انہیں یہ بھی ارز کرتے ہیں کہ آپ نے توبہ کیے تو آپ اس پر رہیے پکے رہیے کہ آئندہ پھر آپ صحابہ قبر میں اس طرح کی بات نہ کریں کسی کے خلاب اس طرح کی بات نہ کریں جو اللہ کے ولی ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ ہیں عزواج مطہرات ہیں علیہ کرام آل سنت ہیں تو ہم ان کی تائید کرتے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ انہیں اس توبہ پر استقامت عطا فرمائے